مدینہ منورہ ایک وہ جاتی ہے اور جاتی ہے ان کے بچے ہیں اور شوہر فوت ہو جاتا ہے وہ شام پہنچتی ہیں شام میں جو اس وقت کا رئیس تھا سب سے بڑا رئیس جہاں حاکم تھا وہ مسلمان تھا ان کے درازے پر جاتی ہے کہ میں سیزادی ہوں اور میں سے اتاون کر رہے ہیں میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں اس واقعے کو کئی اقابع نہیں لکھا ہے مختلف انداز سے مختلف زاویوں سے اور پوسر اقابع نے لکھا ہے اس تمہارے بڑے اقابع نے لکھا ہے اس واقعے کو تو انہیں کہا کہ شام کو جو رئیس تھے یا حاکم تھے جو سب سے بڑے رئیس تھے بڑے حاکم تھے انہیں کہا کہ آپ اپنے حسن نصم دکھاؤ کہ تم واقع سے ازادی ہو تو ہم تمہارے سے تعمل کریں انہیں کہا میں لوٹ پھوٹ کے آئی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس بچے بھوکے ہیں تو انہیں کہا نہیں حسن نصم نہیں تو کچھ بھی نہیں خیل واپس آگئی کس نے بتایا کہ یہ جو پارسی پارسی ہے یا غیر مسلم ہے یا یہ صحیح ہے وغیرہ وغیرہ آپ ان کے پاس چلی جائیں اللہ کا کرنے یہ اس کے پاس گئی میں سید ذاتی ہوں میں بھی ایک انصم سم کی قاندان میں سی ہوں لٹ پھوٹ کی ہوں میرے بچے بھوکے مارنے مجھے اپنے بچوں کی زندگی جان بچانے کیلئے کچھ تعاون چاہیے اس نے اتنا اکرام کیا اعزاز دیا کہ شاید اپنے شوہر کی زندگی میں بھی ایسا نہ ہو سکا اب اللہ کا کرنا مختلف واقعات کتابوں میں لکھیں ان میں سے ایک یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں رات کو خواب دیکھتے ہیں وہ حاکم جو شام کا تھا سب سے بڑا حاکم تھا یا سب سے بڑا مسلمان لیڈیٹ آئی یا مسلمان مالدار تھا حشر قائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں لوگ جب در جب دار ایک ایک کر کے کہر یا رسول اللہ میں بگ کا امت ہی میں آپ کا امت ہی تو آگے یہ شام کا حاکم جو والی یہ بھی جاتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا امت ہی ہوں تو آپ نے فرمایا لاؤ حسب نصب لسکا اور اسی کے سامنے وہ ایک غیر مسلم جس نے پناہ دی تھی جس نے تعامل کیا تھا صحیح ذاتی سے وہ آگے بڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگاتے ہیں اور اس کو جنت کا سرٹیفیکٹ یوں سمجھے مل جاتا ہے لیکن یہ دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے پھر اٹھتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے لمبا وہ مختصر واقعہ سنانے کے مطلب یہ ہے کہ آئیے تہکہ لیجئے کہ ہمارے بھائی ہمارے بھائی میں نے بہت بھی کوئی صحیح ذاتی سے وہ اسی طرح سب نصب پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں جھوٹا سیدے یا منگھڑت بنائے ہوا سیدے بھائی کچھ بھی کہے وہ جب نصوت لگاتے تو ہمارے لئے کافی ہوتا ہے ہم اکرام کریں ہم اترام کریں ہم نبی کریں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دیکھیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ اس کا ضرور اترام کریں جیساں ممکن ہو جائے چاہے وہ دروازے پر آجائے یا وہ مانگنے کے لئے آجائے یا نہ مانگے تو بھی وہ کریں میں اپنے استاد محترم شیخ علیہ وسلم حضرت دکدہ محلطہ قسمانی صاحب کا واقعہ سنا تو حضرت نے فرمایا کہ سید کی بخشش ہوئی چونکہ ان سے تھوڑی گلتیاں بڑی بڑی ہوئی ہیں تو اس واقعے سوئی ہیں سر سید احمد کان بیٹھے ہوئے تھے اپنے ڈیرے پر صاحب دیر مالدار تھے نواب تھے بڑے لوگ موجود تھے اپنے متبین متعلقین بلگر وغیرہ تو ایک دور سے بندہ آتا ہے اور جب وہ قریب پونٹ ہے تو وہاں جلدیلدی عربی لباس عربی چوہاں جبہ وغیرہ پہن کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں عربی ہوں اور میں لٹ پھٹ کے آ جاؤں ہوں یا میں ضرورت مند ہوں میری ضرورت پوروی کر لیجئے تو سر سید نے اتنا اکرام کیا کہ شاید اس سے پہلے کسی کا اکرام نہیں کیا تھا میرے استاد مطرم لکھتا ہے یہی واقعہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے تو جب وہ چلا گیا وہ عرب جب بنا تھا حالانکہ سامنے بنا تھا عرب سامنے چوبہ کوبہ پہن کر رہا تھا اس وغیرہ وغیرہ تو بعد میں لوگوں نے کہ حضرت آپ نے اکھا کر دیا کوئی اتنا نواز دیا کہ اس کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے وہ تو آپ کے سامنے عرب بن رہا تھا جھوٹا تھا افراد تھا چیٹنگ کر رہا تھا تو فرمایا چیٹنگ کرے یا کچھ کرے میرے لئے وہ نام ہی کافی تھا جو اس نے نام لیا ہے کہ میں عرب ہوں میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ زمین سے آئیوں میرے لئے میرے نبی کا نام کافی تھا میں نے اسی نسبت کے لائے جاتے تو اس کو یہ کی میرے استاد محترم شیخ علیہ وسلم حضرت اکدہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کلاس میں سنایا تھا کہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے میرے عزیدوں میرے بھائیوں میرے بہنوں آئیے تحقہ لیجئے جب بھی کچھ سید سے واسطہ خدا کیلئے اکرام کریں احترام کریں اس کو عزت دیں اس کو جتنا ممکن ہو سوکر اپنی سزاک مضح پر تعابن کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے